بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج سترہ مئی دوہزار اکیس ہے بہت سارے میرے بھائیوں نے میسیجز کیے کہ سترہ مئی کو سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل پروازیں شروع ہو چکی ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے لیے پروازیں کیوں نہیں چلی ہیں یاد رکھیں دوستو کہ پشلے دنوں بہت بہترین حالات تھے جس کی بنیاد پر آپ تمام بھائیوں سے یہ پور امید بات کی جاری تھی کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی پاکستان اور انڈیا کے حالات اچانک ان ممالک میں شامل ہو گئے جہاں وبائی مرز کرونا کی حالات بہت زیادہ ہیں انٹرنیشنل پروازیں کسی نے شوق کے طور پر ان پر پبندی نہیں لگائی وبائی مرز کرونا نے دنیا کے تمام کی تمام صورتحال کو خراب کر دیا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ تمام بھائی یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں دوستو پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے وہ تمام بھائی جو کہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں پہلی فرصت میں ویکسین کا کورس مکمل کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ویکسین کے بغیر سعودی عرب میں کسی بھی فرد کی انٹری نہیں ہوگی پچھلے دنوں وزارت حج کے جانب سے حج کے لیے بھی بقیدہ ویکسین کو لازمی قرار دیا ہے دوستو میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ تمام بھائیوں کو پر امید رکھا جائے کیونکہ مایوز ہونا دین اسلام میں کفر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور میں اس بات کا الحمدللہ کھل کے اعتراف کرتا ہوں کہ لوگوں میں پر امید والی ہی خبریں شیر کرتا ہوں مشکل حالات میں بھی آپ کو بہتری کی جانب لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہ اپنے ملکوں میں مشکل حالات سے دوچار ہیں وہ نہ امید ہو کر کوئی غلط رستہ نہ اختیار کریں دنیا کی موجودہ صورتحال کی طرف دیکھیں تو وبائی مرز کرونا کی وجہ سے بہت سارے ممالک یورپ کے ترقی آفتہ ممالک بھی بہت پریشان ہیں انڈیا میں آج کی تازر ترین ریپورٹ کے مطابق سوا دو لاکھ افرات کرونا سے متاثر ہوئے جبکہ چار ہزار کے قریب افراد جانبک بھی ہوئے ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کا کہنا ہے کہ انڈیا میں ظاہر ہونے والا کرونا بلکل نئی قسم کا ہے جو کہ دنیا کے پچاس ممالک میں پھیل چکا ہے یہی بنیادی وجہ ہے کہ انڈیا کے شہریوں کے لیے تقریبا ہر ملک نے سفری پبندیاں برقرار رکھی ہیں پاکستان میں کچھ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں اگر یہ متسلسل آگے جاری رہا تو پاکستان کے لیے مختلے ممالک انٹرنیشنل فلائٹس کھول سکتے ہیں جس میں ابتدائی طور پر خلیجی ممالک سے انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی سعودی عرب سے بہت امید ہے کہ انقریب آپ لوگ اچھی خبر سنیں گے یاد رکھیں اگر آپ اپنے ملکوں میں ہیں تو فوری طور پر ویکسین کا کورس مکمل کر لیں کیونکہ اگلی پروازوں کا جو بھی علامیہ آئے گا اس میں ویکسین کی شرط سو فیصد لازمی قرار دی جائے گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم